تو کور کو کھولنے کے بعد آپ یہ بٹن کا سٹیپ ہے یہ نکال دیجئے ہیں یہ یہ نکالنا ہے اس کے بعد یہ جو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ سٹیپ ہے اس کے نیچے بھی ایک سٹیپ ہے یہ مادر بورڈ کو باہر نکالتے ہوئی یہ احتیاط اس کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے کیونکہ آپ جو نائے نائے ٹیگنیشن ہیں جن کو یہ ذہن میں نہیں رہتے کہ اس کے نیچے سٹیپ کا تو ہم اس کو کشینجتے ہیں تو یہ ٹوڑنے کا خاطرہ ہوتا ہے تو لہٰذا اس کو پہلے یہ دیکھیں یہاں سے نکالیں تو اس کا سٹیپ ہے یہ والا اس کو ہم نے نکالنا ہے پھر آپ نے مادر بورڈ کو آرام سے باہر کال دیجئے یہ تو ناظرین یہ دیکھیں یہ سٹ پورا وارٹر ڈیمیچ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پورا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارے اس میں پانی گیا ہوا یہ دیکھیں تو میں اس کو اچھی طرح کیلن کرتا ہوں اس کے بعد پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ اے لگا کے یہ دیکھیں یہ سارے اس میں سارے پانی آیا آیا ہوا ہے ان کو باشئ کر کے صحیح طرح پھر ہم دوبارہ سے دیکھیں یہ دیکھیں ہم پھر چیک کرتے ہیں جس میں ولٹیج آتے ہیں کی نہیں آتے یہ ہم بلیک گرون کیا پلاس پلاس یہ دیکھیں جی یہاں بھی کوئی ولٹیج نہیں آ رہا ہے 0.40 آ رہا ہے یہ 4 سے 5 ولٹیج آنا چاہیے ولٹیج ہم اس کا پورٹ چینز کر کے چیک کرتے ہیں یہ پورٹ چینز کرتے وقت ان کمپننٹ کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کی یہ ہیڈ یا ہم اس کو ریمو کرتے وقت یہاں پہ پروٹیکشن ٹیپ ضرور لگانا ہے یہ جگہ پہ یہ دیکھیں جگہوں پہ آپ نے یہاں پہ جو کمپننٹ لگیا ہے وہ ان کے اوپر پروٹیکشن ٹیپ لگانا ہے آپ نے ہیڈ گن کو ایک جگہ پہ نہیں رکھنا ہے سکوش لگتے ہیں ایسے 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 لگ کے رکھنا جاتے یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں اس کو آپ نے بلکل کلین کرنا ہے ساپ کرنا ہے یہ دیکھیں بلکل ساپ کرنا ہے یہ دیکھیں بلکل ساپ کرنا ہے ایسے بلکل سفیت سفیت ہونا چاہیے بلکل ساپ کرنا ہے بلکل ساپ کرنا ہے ایسے ایسے پھر ہرکاز ہے یہاں ٹیش کر دیجئے یہ ہاتھ تو جل جاتا ہے بھائی اس کا احتیاط کرنا ہے پھر آپ نے کسی ایسے چیز رکھ دیں ہار چیز نہیں اس کے بارے ٹیزر کے مدد سے دونوں پر ساٹھ کو اس طرح دبا کے رکھیں پھر کاریا کے مدد سے ہلکا ہے ایسے ایسے کتھ پانا ہے یہ دیکھیں اب ہمارا چارجن پورٹ لگ گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے آپ نے اس پر خیٹ گن کا استعمال نہیں کرنا کائوے کے مطلع سے آرام سے لگ جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے پوانڈ کو سوڑ کرنا ان پوانڈوں کو یہ دیکھیں ایسے یہ سیٹوں کا جو کمپونٹ ہیں ان کا خیار رکھیں کہیں یہ ڈیمیش نہ ہو جائے یہ دیکھیں تو ان کا آپ نے خیار رکھنا ہے اب ہمارا پانڈ لگ گیا ہے اب ہم چیک کرتے ہیں ہم چارجن لگا کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں چارجن لگا ہے اس کا ملٹی میٹر کو ڈی سی ورڈ پر ڈی سی ٹوانٹی پر ہم نے سیڑ کیا اس کے ہوا بات ہم یہ دیکھیں چار ایسیاریاں چوبیس پچیس ورڈ آگیا اس کے مطلب یہ پورٹ خراب تھا اب یہ موائل اوکے ہو گیا ہم اس کا پینل لگا کے پھر چیک کرتے ہیں بیٹری لگا کے پھر ہم چیک کرتے ہیں آئے دیکھتے ہیں اب ہم آدھر بوٹ کو فیس کرتے ہیں یہ اس کا آپریٹ موٹر پہ بھی پانی آیا ہوئے اس کو ہم ذرا کلین کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو فیس کرتے ہیں بیٹری لگا کے پھر چیک کرتے ہیں بیٹری لگا دی ہوں چائز لگا کہ ہم چیک کرتے ہیں کیے چائز لگا کے پھر چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ چارج کرنا شروع کیا یہ دیکھیں پچاس پرسن اس میں چارج ہے یہ دیکھیں جس کے مطلب یہ بلکل اوکے ہو گیا ہے تو بڑیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ